اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید ہے سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھک ہوں گے آج کا ٹوپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے نراج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی کیٹ پرگنٹ ہے اس کے ڈیس پوری ہو چکے ہیں اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا کیا اسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ آپ کو سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوگی لیکن اس سے پہلے میں نے رمضان میں آپ لوگ کے ساتھ پرومیس کیا تھا کہ میں نیوٹرنگ اور سپینگ جتنے بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے ان کے پر سیل لگانے جا رہا ہوں لیکن اس ٹائم کچھ پرسنل ایشیوز کی وجہ سے میں نہیں لگا سکا لیکن کل سے کل کا مطلب ہے یانا میں سے انشاءاللہ ہماری سیل شروع ہو رہی ہے جس کے اندر پرائز ساری ریڈیوز کر دی گئی ہیں صرف اور صرف سرجیکل ٹریٹمنٹ کی کلینئے کے اوپر اور الحمدللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اور اللہ کے کرم کی وجہ سے 500 پلس سرجیز ہم یہاں پہ کر چکے ہیں پہچھلے دیر سال میں اور اب جو نیوٹرنگ سپینگ کی جو سیل کے اندر پرائزز ہوں گی سپینگ ہوگی سچ تھاؤزن روپیز میں اور جو نیوٹرنگ ہوگی وہ ہوگی فورٹی فائی فائنڈر روپیز میں لیکن جیسے ہی سیل ختم ہوگی یہ پرائزز اب ہوگی ایٹ تھاؤزن یا نائن تھاؤزن پہ یا نیوٹرنگ جو ہے وہ سکس سیون تھاؤزن پہ چلے جائے گی لاس سائنگ بھی ایسے ہی ہوا تھا بہت سارے لوگ آگئے تھے لیکن جیسے سیل ختم ہوگی پرائزز اب چلے گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو آپ اس موقع سے لاغنی فائدہ ہے پندرہ دنے کے لیے ہے اور اس کے اپوائیمنٹ لینے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہوگا ہے ہماری ویب سائٹ الحمدللہ لائیو ہو چکی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ لوگ کو طریقہ کا نظر آ رہا ہوگا کس طرح سے آپ لوگ انہیں اپوائیمنٹ لینی ہے لنک جو ہے ویب سائٹ کا وہ ڈسکرمشن کے اندر ہوگا وہاں بھی جا کے آپ جو ہے اپوائیمنٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں وہاں بھی جا کے اپوائیمنٹ لے سکتے ہیں پیجز کے اوپر تو اپنے ٹوپی کی طرف چلتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ کی کیٹ پیگنٹ ہے اور اس کے ڈیس پورے ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے کس طرح پتہ لگے گا کہ ڈیس پورے ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے فرس دے جب میٹنگ سٹارڈ ہوگی تب سے آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنے ہیں اراؤنڈ سکسٹی ٹو سکسٹی فائز یا سکسٹی سکسٹی دے دیتی ہیں جنگے اندر کیٹس سے وہ بچے دے دیتی ہیں سکسٹی ڈیس کے بعد بھی دے سکتی گیا سکسٹی فائز ڈیس پر کچھ بچے دے سکتی ہیں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ میری کیٹ کے پچھپن ڈیس ہو گی ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی کیٹ کا آلٹرسون کروائیں پچاس دن پہ پچھپن دن پہ اس پہ آپ لوگ کو آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی کیٹس کتنے دن تک جو ہے وہ بچے دلیور کر سکتی ہے جو ٹائم ڈیٹ ہے جو ڈاکٹر آپ لوگ کو دے گا اگر وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے اوپر چلی جاتی ہے تو آپ لوگ فورا جو ہے اپنی کیٹ کا دوبارہ سے الٹرسون کروائیں چیک کروائیں کہ جو آپ کی کیٹنز ہیں کیٹ میں ان کی ہارٹ ریٹ کیسا ہے ان کی وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں ہے ان کیس وہ زندہ نہیں ہیں پھر تو آپ کو فورا جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے خود سے ڈیلیور نہیں کر پائی کی کیٹ اور ان کیس کے وہ زندہ ہیں ایک دو دن ویٹ کر لیں تو آپ لوگ کو ایک دو دن ویٹ کرنا پڑے گا اور ایک دو دن ویٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے پھر آپ ایک دن جو ہے وہ ویٹ کر سکتے ہیں اگر بی بی نہیں آتا ایک دن کے اندر اندر پھر آپ لوگ کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر ایک دو دن گزر جاتے ہیں جو ڈاکٹر نے آپ لوگ کو ٹائم دی آپ لوگ کو دوبارہ سے لٹرسون کروانا پڑے گا آپ لوگ کو دیکھنا پڑے گا یہ کیٹ کی جو ہارٹ ریٹ ہے اگر وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور بچے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے کیٹ جان بھی نہیں لگا رہی ہے ڈسچارج بھی نہیں آ رہا ہے پھر آپ لوگ کو فوراں جو ہے وہ سی سیکشن کے طرف جانا پڑے گا اس کیس کے اندر جو انجیکشن لگتے ہیں اکسیٹوسین کے انجیکشن لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے اگر کیٹ ڈسچارج شروع کر دے گی کیٹ جان لگا رہی ہے پھر اس کے بچے نہیں آ رہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ آپ اکسیٹوسین کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں وہ ڈوکٹر خود ہی لگائے گا وہ آپ لوگ کو بتائے گا کہ کتنے ٹائم سے کتنے کتنے دیر کے بعد انجیکشن لگیں گے لیکن اگر ایک انجیکشن لگ گئے ہیں اس کے بھی دس بانہ گھنٹے کے بعد یا پندرہ گھنٹے کے بعد کیٹ نے ڈیلیوری نہیں دی یا ایک بچہ ڈیلیور کیا ہے باقی ڈیلیور نہیں کیے تو آپ لوگ کو پھر سی سیکشن کے طرف جانا پڑے گا جتنا آپ ڈیلے کریں گے کیٹ کی حالت اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ خراب ہوگی اور آگے جو سی سیکشن ہے جو اس کا آپریشن ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈسکی ہوتا جائے گا اب اگر آپ لوگوں نے انجیکشن لگوایا ہیں دوکٹر کی ریکمینڈیشن کے ساتھ دوکٹر نے انجیکشن لگائے ہیں اور انجیکشن لگانے کے تھوڑی تیر کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا یہ ایک کنڈیشن ہے ایک بچہ پیدا ہوئے ہیں دو بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ کو لگتا ہے آپ لوگ نے دوکٹر کو چیک کروائے دوکٹر کو فیل ہوتا ہے کہ اس میں بچہ ہے تو پھر آپ اگر اور ٹائم ایکسیڈ کر چکا ہے انجیکشن لگانے کے بعد دس سے پندلہ گھنٹے آپ لوگ کو سی سیکشن ہی طرف جانا پڑے گا لیکن اگر ڈوکٹر کو آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ بچہ ہے یا نہیں ہے کنفرمیشن کے لیے آپ لوگ کو پھر ایکس سری کروانا پڑے گا ایکس سری کروائیں گے تو آپ لوگ کو پتہ لگے گا کہ اس کے بیبیز ہیں یا نہیں ہے یہ نہیں پتہ لگے گا زندہ ہیں یا نہیں ہے مردہ ہیں یا نہیں لیکن یہ پر ضرور پتہ لگے گا کہ کون کون سے پوزیشن بے کتنے بیبیز اس کے ہیں اگر آپ لوگ یہ کروا لیتے ہیں تو آپ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کیٹ دو تین بچے رہی رہتی ہے اور لوگ کہتا ہیں کہ شاید اس نے اتنے ہی دینے ہے لیکن تین چار دن کے بعد اس کو پین شروع ہو جاتی ہے اس کو کافی سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور بیبی جہاں وہ بیچ میں ڈیڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیٹ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور اکثر کیٹ سمینے اسی طرح سے مرتے ہوئے بھی دیکھیں ہیں یہ کچھ کنڈیشنز میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں جو کیٹ اگر ٹائم ایکسیڈ کر جائے اس کے بعد ایک کنڈیشن ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں کہ کیٹ جو ہے وہ بچے کیوں نے ہی ڈیلیوری کر پا رہی ہوتی اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کچھ میں آپ لوگ کو بتا لیتا ہوں ایک تو اگر کیٹ کی کوئی پریکنسی کی دوران کوئی میڈیسن آپ لوگوں نے ایسی دی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہوگا ہے وائرل انفیکشن ہوگا ہے کوئی ہیوی میڈیسن دو گئی ہیں اس کی وجہ سے بھی پروگلمز آ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کی کیٹ بہت زیادہ ویک ہے بہت زیادہ آپ لوگ انہوں نے اس کا ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھا ہوا کیٹ کو جان لگانے میں کیٹ اگزوست ہو جاتی ہے ڈیلیوری کی ٹائم اس سے بچے ڈیلیوری نہیں کیا جا رہے ہوتے اور گرمیوں میں تو یہ بہت زیادہ پروگلم آتا ہے آج کل بہت زیادہ ہے اس سے کسی زیادہ نہیں سی سیکشن کے ہمارے پاس جن میں کیٹ زوری نہیں لگا رہی ہوتی ہے ہامپری ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی میں میں آپ لوگ کو رکمنٹ کروں گا کہ اس موسم کے اندر کبھی بھی اپنی کیٹ کی جو ہے وہ میٹنگ نہ کروائیں اپنی کیٹ کی بریڈ نہ کروائیں کیونکہ اس موسم کے اندر آپ لوگ ٹھیک سے کیٹ نہیں کرتے تو کیٹ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ دلیور کرنا تو ایک یہ وجہ ہوگی کہ کیٹ ویک ہو سکتی ہے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو کیٹ کا پہلا بی بی ہے جو ٹریک میں پہلا بی بی نکلنا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو وہ زندہ نہ ہو اگر وہ ڈیڈ ہوگا تو پیچھلے والے بھی نہیں نکلیں گے نہ وہ نکلے گا نہ پیچھلے والے نکلیں گے لیکن اگر پیچھلے والے میں سے کوئی ڈیڈ ہے آگے والے نکل گیا پھر کیٹ کے جو بی بی سے ہیں وہ نکل سکتے ہیں تو یہ کچھ وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کیٹ جو ہے وہ بی بی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوتی وہ کچھ کیٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے فرس ٹائم انجیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بی بی ڈیلیور کیا ہوتا ہے انجیکشن لگتے ہیں پھر ڈیلیور کرتی ہے اور اس طرح ہوتا کہ وہ ہر دفعہ ہی ایسے ہی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ سوئر ہو رہی ہوتی ہے کافی ویڈا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے ویسے تو آپ لوگ کو ہمیشہ ڈاکٹر سے ہی کنفرل کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو کم از کم اس پروسیجر کا اوورویو پتا ہو آپ لوگ کے بعد تھوڑی سی انفرمیشن ہو تاکہ آپ لوگ احتیاط رہیں متات رہیں اور کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہوتی تو آپ فوراً ویڈ سے رابطہ کریں اور کوشش کریں جب بھی سی سیکشن کا معاملہ ہو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو کسی سینئر ڈاکٹر سے ہیں کسی اچھے ویڈ سے آپ لازمی مشورہ کریں آپ ہمارے کلینک پر رابطہ کر سکتے ہیں پچھلے دنوں میں ہم نے کافی ساری سی سیکشن کی اس وجہ سے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور جو سیل لگائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اپوائمنٹ آپ لوگوں نے ویب سیٹ پہ جا کے ہی لینی ہے ویب سیٹ کو بھی زیادہ پیار شو کریں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو جو ویب سیٹ بنائی ہے وہ کیسی لگی ہے ملتے نیکس ویڈ میں انشاءاللہ اللہ حافظ